اسلام علیکم سامین دارو شعور آڈیو بک سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں زیر مطالعہ کتاب کا نام ہے پرجوش زندگی گزاریں جس کے مصنف ہیں نورمن ونسنٹ پیل اور اس کی مترجم ہیں نزہت جعوید سامین دارو شعور پبلیشر سیلف ہیل بک سیریز میں ایک جانا مانا نام ہے اور اب آڈیو بکس کے صورت میں آپ کی خدمت میں اپنی سیلف ہیل بکس لے کر آئے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ ہماری آئندہ اپ ڈیٹس بروقت موصول کر سکیں آج ہم چھٹے باپ کا مطالعہ کریں گے جس کا انوان ہے آپ زندہ ہو سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں جب آپ کا شوق اور جذبہ اتنا وسیح ہو جاتا ہے کہ تمام دنیا کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے زندگی مزید پر رونک بن جاتی ہے اپنی ذات سے ماورہ شوق میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو مشکلات اور تکالیف سے غافل کر دیتا ہے جتنی زیادہ آپ اپنی ذات سے باہر نکل کر لوگوں اور دنیا میں دلچسپی لیتے ہیں اتنی ہی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ آپ اپنی مشکلات کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں آپ کو حقیقتاً کیا چاہیے مجھے کیا چاہیے تمام انسانوں کو کیا چاہیے یقیناً جواب یہ ہے کہ ہم سب زندگی چاہتے ہیں اور زندگی کیا ہے یہ کامیابی اور کامرانی ہے توانائی ہے آزادی ہے نشونماں ہے اور تحریک ہے یہ اچھے ہونے کا گہرہ احساس ہے یہ تمام تر مردہ خیالات بے ترتیب و بے ہنگم احساسات سے چھٹکارے کا نام ہے یہ سود مند مفید لائک تحسین سرگرمیوں میں شراکت کا نام ہے یہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کسی چیز کو دینے کسی چیز کو کرنے سے حاصل ہونے والی تمانیت کا نام ہے بدقسمتی سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس مایار زندگی سے ناعشنا ہے جو اس تعریف پر پورا اترے ہیں وہ تعصف اور غصے سے بھرے پڑے ہیں وہ ڈر خوف حوصلہ شکنی احساس محرومی ناکامی اور مایوسی کا شکار ہیں ان کی روحیں زندگی کامیابی اور کامرانی سے آرہی ہیں وہ سست اور تھکے ہارے ہیں یہ انتہائی علمناک بات ہے کہ کوئی زندہ رہتے ہوئے مردہ بن جائے آپ کی زندگی زندہ دلی سے بھرپور ہونی چاہیے اللہ تعالی نے آپ کے جسم دماغ اور روح کو تمام عمر زندہ رکھنے کے لیے تیار کیا ہے جسم دماغ اور روح پر جوچ رہیں تو زندگی زندگی ہے وگر نہ موت زندگی کا مطالعہ کرتے ہوئے جیسا کہ میں نے اس کا کئی لوگوں میں مشاہدہ کیا ہے ایک بات مجھ پر واضح ہوئی کہ زندگی میں سرائیت کر جانے والی مکنہ تیسی سرائیت موجود ہے ایک زندہ آدمی اپنے اردگرد لوگوں میں زندگی وہ ڈیلتا ہے ان میں حرارت پیدا کر دیتا ہے میں نے ایک ایسے پلیٹ فارم پر تقریر کی جہاں ایک ایسے مقرر کو بھی تقریر کرنا تھی جسے امریکہ کا عظیم ترین مقرر کا خطاب دیا گیا ایسا خطاب دینا شاید اکل پر مبنی تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کسے دیا جاتا ہے لیکن اس آدمی نے واقعی ثابت کر دیا کہ وہ بہترین مقرر ہیں اس نے حیران کن مکنہ تیسیت کا مظاہرہ کیا اس دن شہر میں درجہ حرارت سو ڈگری فیرن ہائٹ کے قریب تھا پھر بھی اس گرم تپہر جبکہ تین مقرر ہی بول چکے تھے اس نے تمام ہال کو سکتے میں ڈال دیا اگرچہ اس کی تقریر غیر معمولی تھی لیکن جس بات نے اسے منفرد کیا وہ اس کی زندہ دل شخصیت تھی ایسی شخصیت جس میں سے زندگی چھلک رہی تھی اسی نے ایسے لوگوں میں زندگی انڈیلی جو گرمی کے مارے ہوئے اور تھکے ہوئے تھے اس نے انہیں ایسے متاثر کیا کہ وہ بھول گئے کہ آج کتنی گرمی ہے اور جیسے جیسے وہ اسے سنتے گئے ان کی تھکاوٹ دور ہوتی گئی وہ زندہ تھا اور سامین بھی زندہ تھے بعد میں کھانے کے دوران میں نے اس بات کا بغور مطالعہ کیا پھر میں سمجھا کہ اس کے پاس ایسی خوبصورت اور چمکدار آنکھوں کا جوڑا تھا جو شاید ہی میں نے کسی انسان میں دیکھا ہو میں تمہارا راز جان گیا ہوں میں نے اچانک کہا تم ان زندہ آنکھوں والی لوگوں میں سے ایک ہو زندہ آنکھیں؟ کیا مطلب تمہارا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا میں نے وضاحت کی ایک دفعہ مجھے میرے ذاتی منیجر نے بتایا تھا کہ وہ لوگوں کو ان کی آنکھیں دیکھ کر ملازمت پر رکھتا ہے میں ان کی درخواستوں کے کاغذات ان کے سابقہ ریکارڈ اور تجربہ دیکھتا ہوں لیکن یہ چیزیں میرے لیے معمولی اہمیت رکھتی ہیں اس نے کہا اگر ایک آدمی کی آنکھیں پھیکی اور افسردہ ہیں میں اسے نہیں رکھتا اور بہت کم درخواستگار زندہ آنکھیں رکھتے ہیں جو میں چاہتا ہوں اور جو میرے خیال میں ایک زندہ دل متحرک اور پرجو شخصیت کے نشاندہ ہی کرتی ہے اس گفتگو کے بعد میں اکثر اسے دیکھنے سے ہچکچاتا ہوں آپ کی روح سالہ سال زندہ رہ سکتی ہے اگر آپ اپنے دماغ اور دل کو زندہ رکھیں اور اگر آپ کی روح زندہ ہے تو یہی حقیقت آپ کو چوکہ چوبند اور پرجوش رکھتی ہے یہی وہ چیز ہے جو ہم چاہتے ہیں کیا ایسا نہیں ہے اپنی زندگی کی تمام ترجہتوں میں زندہ رہیں ایک آدمی کو ہر چیز کے متعلق اتنا پرجوش اور سرگرب ہونا چاہیے کہ حقیقتا اس کے لیے رات بھاری محسوس ہو اور وہ کام کے آغاز کے لیے نئے دن کے آغاز کا بے سبری سے انتظار کرے زندگی کو دائم اور پر رونک ہونا چاہیے ہمارا وجود اس جوش اور ولولہ کے پیش نظر تیار کیا گیا ہے جو ہر روز پھر سے نیا اور تازہ دم ہوتا ہے آپ دائمی جوش اور ولولہ حاصل کر سکتے ہیں ایسا کہتے ہوئے میرا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ آپ ایک غیر سنجیدہ اور ستھی آدمی بن جائیں جو یہ فرض کر لیتا ہے کہ دنیا میں تمام حقیقتیں آرزی اور بے مایا ہیں اور اب ہر چیز کو ایک مزاق سمجھ لیں ایسا سمجھنا حقیقتا غلط ہے یہ دنیا دکھ اور تکالیف سے بھری پڑی ہے لیکن یہ ان دکھوں اور تکلیفوں پر کابو پانے والے حسیوں سے بھی بھری پڑی ہے اس میارے زندگی کے حصول کا ایک طریقہ اپنی ذات سے باہر نکلنا ہے وہ لوگ جو اپنی ذات میں قید رہتے ہیں وہ اس اہم چیز سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں جو جوش اور ولولا پیدا کرتی ہے در حقیقت بہت سے لوگ بیمار صرف اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کے خوال سے باہر نہیں نکل دے فلوریڈا میں چند سال پہلے میں ایک آدمی سے ملا جس نے ایک بڑے ہوتیل کے کمرے کو ڈاکٹر کا دفتر بنا رکھا تھا میں سمجھتا تھا کہ وہ بیمار ہے اور در حقیقت وہ بیمار تھا اس کا نوکر اسے کار میں یہاں لائیا تھا اور تین نرسے چوبیس گھنٹے اس کی تمارداری میں مصروف تھیں جب اسے پتا چلا کہ میں بھی اسی ہوتیل میں قیام پذیر ہوں تو اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا میں شدید تکلیف میں ہوں اور مختصر دورانیے کی ملاقات میں وہ وقفے وقفے سے یہ الفاظ دھوراتا رہا اس نے ڈپریشن، تاثیف، بیچینی اور خود ترہمی کی کئی علامات واضح کی ہوتیل کا ڈاکٹر میرا قریبی دوست تھا اور جب میں نے اس سے اس آدمی کے متعلق بات کی تو ڈاکٹر نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن صرف دوائی اسے سہتیاب نہیں کر سکتی اگر تم اسے اپنی ذات سے باہر نکال دو اور اسے مذہب کی کچھی خوراک دو تو شاید یہ اسے سہتیاب کر دے میں نے اسی تجویز کردہ علاج کو استعمال کرنے کا سوچا جب ہم ہوتیل کی رہداری میں بیٹھے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف خاتون کرسی کو کھینچنے کی ناکان کوشش کر رہی ہے اس خاتون کے لیے کرسی کو کھینچنا آسان نہیں تھا میں نے اس بیمار آدمی سے کہا وہ اس بڑی خاتون کے مدد کرے میں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ اس عمل سے تم اپنے انظر بہتری محسوس کرو گے وہ کرانے لگا اور احتجاجن کہا لیکن میں نے اسرار کیا اور بلاخر وہ شکایتی انداز میں اٹھا اور اس نے بڑیہ کے مدد کی بدلے میں بڑیہ نے اسے مسکراہت سے جواب دیا اور دعائیں دیں وہ واپس آیا اور آتا ہی میرے ساتھ پڑی کرسی پر ڈھیر ہو گیا اور کہا تم جانتے ہو میرا یقین کرو یا نہ کرو لیکن میں واقعی حلقہ محسوس کر رہا ہوں جب تم کسی دوسرے شخص کے لیے مدد کا باعث بنتے ہو تو تم ہمیشہ اچھا محسوس کرتے ہو میں نے کہا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام یاد دلایا جو زندگی کو کھوچتا ہے وہ اسے ہاتھ دو بھیٹے گا اور جو مجھے کھوچتا ہے وہ زندگی پا لے گا اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا میں تمام زندگی یہ سنتا آیا ہوں مگر یہ عمل ایک طبی طریقہ بھی بن سکتا ہے یہ میں نے سوچا نہیں تھا میں نے وضاحت کی کہ ہم خودگرزی کے عامال سے طبی طور پر بیمار ہو سکتے ہیں خودگرزی ہمارے خیالات کو پراغندہ کرتی ہے اور زندگی کی قوت کو ہمارے جسم سے نکال دیتی ہے تم دیکھتے ہو کہ کیسے ایک سادہ سے عمل نے تمہیں بہتر کر دیا تم تصور کرو تمہیں کیسا محسوس ہوگا اگر تم بڑے بڑے کاموں میں لوگوں کی مدد کرو ایک سال بعد دوبارہ مجھے اس ہوتیل میں جانے کا اتفاق ہوا میں نے ایک آدمی کو اپنی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھا ایک خیال میرے ذہن میں کوندہ کہ یہ ایک جوشیلہ آدمی ہے تہم میں دوسرے معاملات کے متعلق سوچنے لگا اور میں اس کے قریب سے گزر رہی والا تھا کہ اس نے میرا بازو پکڑ لیا تب میں نے اسے پہچانا وہ کافی بدل چکا تھا صحت اور توانائی اس کے وجود سے چھلک رہی تھی میں تمہیں بہتر دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں میں نے کہا وہ نرسے کہاں گئیں اوہ اب مجھے نرسوں کی ضرورت نہیں ہے میں ایک صحت مند آدمی ہوں اس نے جواب دیا جب میں نے اسے استبدیلی کی وضاحت کا کہا تو اس نے بتایا یہ سب اس چھوٹے عمل کی بدولت ہوا جو تم نے مجھے کہا تھا اور مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب اس نے رہداری میں بڑی خاتون کی مدد کی تھی اس چھوٹے سے عمل سے مجھے اتنا اچھا محسوس ہوا کہ میں لوگوں کی مدد کے دوسرے مواقع ڈھونڈنے لگا بس چھوٹے چھوٹے کام پھر مجھے کچھ بڑی خدمات کا موقع ملا ایک خدمت دوسری خدمت رفتہ رفتہ میں خود کو بہتر محسوس کرنے لگا اور پھر میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا مجھے اب سمجھ میں آیا کہ میں کس طرح خودغرزی کے وجہ سے خود کو تباہ کر رہا تھا لیکن دوستانہ رویہ اختیار کرنے سے ایک صحت مند انسان بن گیا اس نے بتایا اس واقعے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح خودغرزی کے وجہ سے ہم اپنی زندگی کو غیر ارادی طور پر جامد کر لیتے ہیں آپ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے وجہ سے نہ صرف خود مایوسی میں مبتلا ہوتے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی محدود کر لیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر جگہ چند ایسے لوگ موجود ہیں جو جسمانی طور پر بیمار نہیں ہوتے بلکہ اندرونی سوچ کی وجہ سے ان میں بیماری کی علامات نظر آتی ہیں انہوں نے خود اپنی زندگی کو مختصر کر رکھا ہے فلوریڈا کے اس آدمی کی طرح انہیں خود کو پہچاننے کے لیے صرف اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے اگلے مرحلے پر انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں پھر انہیں اپنی سوچ کی اثر نو تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے اپنی غلط سوچ کو ختم کر کے وہ واقعی پرجوش اور پرلطف زندگی گزار سکتے ہیں یہ سچ ہے کہ ہم سب کو زندگی میں تکالیف اور مشکلات کا سامنا ہے دراصل یہ زندگی کے حصے ہیں زندگی گزارنا آسان نہیں ہے زندگی دراصل مشکلات کا ہی نام ہے لیکن یہ اتنے بھی مشکل نہیں کہ زندگی انسان سے حصے مزاہ کو بالکل ختم کر دے مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے تو آپ زندگی کو خوشیوں سے بھرپور اور جاندار بنا سکتے ہیں بھرپور زندگی گزارنے کا ایک اور اصول یہ ہے کہ اپنے روزمرنا کام میں جوش و خروش پیدا کریں آپ خوشدلی سے اپنا کام کر کے زندگی کو فعال بنا سکتے ہیں اس طرح آپ زندگی سے اکتہت ختم کر سکتے ہیں اور خوشی اور مزدوری کے درمیان فرق کو مٹا سکتے ہیں بھرپور طریقے سے زندگی گزارنے سے آپ کو اپنا کام میں لطف محسوس ہوگا کیونکہ زندہ دلی ہمارے اندر جوش پیدا کرتی ہے ایک رات میں اپنے دوست بیورلی کیلے کے ساتھ سرکس دیکھ رہا تھا جسے اس ادارے میں اہم مقام حاصل تھا وہ اس قدر مصروف تھا کہ وہ اس باکس میں صرف تھوڑی سی شام میرے ساتھ گزار سکا میں نے مشاہدہ کیا کہ وہ سرکس میں ہونے والے کرتبوں میں بہت دلچسپی لے رہا تھا بیورلی تم کتنی عرصے سے سرکس کے ساتھ منسلک ہو میں نے پوچھا ستائیس سال سے اس نے جواب دیا اچھا کیا تم اپنے کام کو پسند کرتے ہو میں نے پوچھا اس کا جواب کبھی نہیں بھلا سکا اس نے کہا نورمن یہ کام سے سو گناہ بہتر ہے یہ جواب بہت زبردست سا جوش اور ولولہ اور اشتیاق کسی بھی کام کو مسرور بنا سکتا ہے اپنے کام سے محبت کریں اگر آپ کو اپنا کام پسند نہیں ہے تو پھر اسے پسند کرنا شروع کریں اس کا مطالعہ کریں اس کا تجربہ کریں اس کی ممکنات کو دیکھیں اور اس پر بھروسہ کریں اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر صبح بیدار ہونے کے بعد خود سے کہیں میرا کام بہترین ہے اور آج مجھے کام کرنے میں مزہ آئے گا ہر روز اس خیال کو تقویت پہنچائیں رفتہ رفتہ آپ کا ذہن اس بات کو قبول کر لے گا اور آپ میں مستقل طور پر کام سے محبت پیدا ہو جائے گی اس عمل سے آپ میں ذوق و شوق اور قوت و تبانائی پیدا ہوگی اور جب آپ اپنے کام میں دلچسپی لینا شروع کریں گے تو یقیناً اس سے آپ کی زندگی میں بھی بہتری آتی جائے گی زندگی کو پرجوش بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہر کام میں دلچسپی پیدا کی جائے ایک مشہور فلسفی نے ایک مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ زندہ دلی کا اندازہ لگانے کے لیے ہم یہ دیکھیں کہ وہ شخص زندگی کس طریقے سے گزارتا ہے ایک شخص زندگی میں سو فیصد دلچسپی لیتا ہے وہ اس شخص سے بہتر زندگی گزارتا ہے جو زندگی میں پچاس فیصد دلچسپی لیتا ہے میرا ایک بہت زبردست مشکلہ ہے اور وہ ہے لوگوں کو جمع کرنا کچھ کتابیں جمع کرتے ہیں کچھ ٹیکس جمع کرتے ہیں لیکن میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے ایسا شخص ملا جو گھڑیاں جمع کرتا تھا لیکن میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اس مشکلے سے میری زندگی میں اس قدر خوشی اور دلچسپی پیدا ہوتی ہے کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے کیونکہ انسانی تعلقات سے ہم زندگی کو بہت نزیق ہو کر سوچتے ہیں اور اس طرح ہم میں لوگوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے جب ہم دل سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنے دل کی گرم جوشی کا اس وقت اندازہ کریں جب آپ کسی شخص میں غیر معمولی دلچسپی لے رہے ہیں اور جب آپ کی یہ دلچسپی اور ستائش بڑھ جاتی ہے اور اس میں پوری دنیا شامل ہو جاتی ہے تو پھر زندگی مزید زبردست ہو جاتی ہے دلچسپی آپ کی ذات کو تبدیل کر دیتی ہے اور آپ کے اندر تمام مشکلات اور تکالیف اور یہاں تک کے درد کو بھی ختم کر دیتی ہے جس قدر آپ کی دلچسپی دوسرے لوگوں اور دنیا میں پیدا ہوگی آپ میں اتنا ہی زیادہ مشکلات کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہوگا میرے والد کو فوت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ان کی عمر پچاسی سال تھی لیکن شاید دلچسپی اور جوشو خروش کے لحاظ سے وہ ابھی بھی جوان تھے میں نے ان سے زیادہ کسی کو زندگی سے پیار کرتے نہیں دیکھا میں جب کبھی زندگی اور اس کی جوشو خروش کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے دل میں سب سے پہلا خیال میرے والد صاحب کا آتا ہے ان کی وفات کے چند دن بعد مجھے ایک ان کے پرانے دوست جو کہ ایک ڈاکٹر بھی تھے کا خط محصول ہوا میں اپنے والد کو شدید بیماری کی حالت میں ان کے پاس لے گیا تھا ڈاکٹر نے لکھا آپ کے والد کی وفات کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا انہوں نے بیس سال پہلے کی حالت کے باوجود ایک لمبی عمر گزاری مجھے یقین ہے انہوں نے اپنی زندہ دلی اور عمدہ ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے لمبی زندگی گزاری ہے یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے ایسے زندہ دل شخص کا علاج کیا وہ ہمیشہ میری یادوں میں زندہ رہیں گے وہ دنیا اور اس میں موجود ہر چیز اور اللہ تعالیٰ پر یقین کے بارے میں پر امید رہتے تھے اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ سامپوں کے بہت شوقین تھے یہاں تک کہ جب ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ اپنے ہاتھوں کو بمشکل ہلا سکتے تھے تو ویل چیر پر بھی بہت پر اعتماد نظر آتے تھے انہیں فلکیات میں دلچسپی پیدا ہو گئی اور انہوں نے اپنی ویل چیر پر بیٹھ کر فلکیات کا علم حاصل کیا وہ بہت انجھے انداز میں گفتگو کرتے اور بڑے بڑے سوالات پر اس امدہ طریقے سے بحث کرتے کہ سننے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا وہ ہر مسئلے پر اپنی ذہانت سے کابو پا لیتے تھے بلاخر ان کا آخری دن آن پہنچا اور آخری الفار جو انہوں نے مجھ سے کہے وہ یہ تھے میں آسمانوں کا علم حاصل کر رہا ہوں سائنسان کہتے ہیں یہ کہکشاؤں کا حصہ ہے آج رات تم کہکشاؤں کو دیکھنا اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر ان کے انتقال کے بعد کمرے سے نکلا اور کہا ان کی آنکھوں میں اس وقت تک توجہ کی روشنی موجود تھی جب تک میں نے انہیں بند نہیں کیا میرے والد کو یہ بات کس قدر پسند آئی ہوگی چالز کیلی فورڈ پیل نے اپنی جسمانی مشکلات کے باوجود اپنی حمد اور حوصلے کو نہ ہارا اور دماغی صلاحیتوں اور عقیدے پر بھرپور یقین رکھا اور اس طرح وہ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق امٹری عمر سے تقریباً بیش سال زیادہ زندہ رہے فالج کے باوجود انہوں نے بھرپور زندگی گزاری وہ دماغی طور پر چاکو چوبند اور روحانی طور پر پر جوش تھے اس لیے ان کے لیے زندگی کی کشش اور زندہ دلی ختم نہ ہوئی وہ ہر شخص سے محبت کرتے اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے مفلوج ہونے کے باوجود انہوں نے بھرپور زندگی گزاری پر جوش زندگی گزارنے کے لیے بہترین ترغیب بھی بہت ضروری ہے ترغیب ایسے ہی ضروری ہے جس طرح زندہ رہنے کے لیے خوراک اور پانی ضروری ہے اس کے بغیر بھی شاید زندگی گزر جائے گی لیکن اس میں تحریک نہیں ہوگی جس سے زندگی کے معنی بدل جائیں گے آپ کی زندگی کی بہتری کا انحصار اس بہتر تحریک پر ہے جو آپ کے ذہن میں موجود ہے انسان کی بہتری کی تحریک سے تعلق کو ایک ایسے واقع کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے جس میں ڈاکٹر نے خود بخود عالم سے کہا کہ وہ اس کو مریض کو آ کر دیکھیں ڈاکٹر نے بتایا کہ اس نے تمام ٹیسٹ کیے ہیں اور وہ سب کے سب ٹھیک ہیں لیکن مریض کا کہنا ہے کہ اسے سخت تکلیف ہوتی ہے اسی موقع پر ڈاکٹر نے اس عالم کو مریض دیکھنے کو کہا واقعی میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی دوائی نہیں ہے اور نہ ہی اسے سرجری کی ضرورت ہے یہ شخص روحانی طور پر بیمار ہے اور ڈپریسٹ احساسات نے اسے جسمانی طور پر بیمار کر دیا ہے میرا مشورہ ہے کہ آپ اس شخص کو کوئی روحانی علاج بتائیں اور اس کی روح کو ترغیب دیں ڈاکٹر نے نتیجہ خس کیا مطلب یہ ہے کہ یہ روحانی طور پر بیمار ہے اس کے اندر نئی روح پھونکیں کیونکہ اصل زندگی روحانی زندگی ہے اور اس کے بغیر اچھی اور بھرپور زندگی نہیں گزاری جا سکتی کچھ وقت گزرنے کے بعد اس عالم نے اس آدمی کو نماز کے طرف راغب کرنے کے لیے اس کے اندر تخلیقی یقین پیدا کر کے ایک نئی روح پھونک دی ڈاکٹر نے چند ہفتے بعد فون کیا اور کہا مریض اب بہت بہتر ہے اس سے یہ ظاہر ہوا کہ تحریک کس قدر اہمیت رکھتی ہے زندگی کا بنیادی معنی یہ سیکھنا ہے کہ زندگی کے سرحہ گزاری جائے اور یہ اللہ کے تلاش کی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ صرف اکیلہ اللہ ہی ہماری ہر خواہش پوری کر سکتا ہے جیسا کہ سینٹ اگسترائین نے کہا ہے ہماری روحیں اس وقت تک بے چین رہیں گی جب تک وہ ہم میں موجود ہیں اور ٹالسٹرائی جس نے اندرونی سکون حاصل کرنے کے لیے ہر کام کرنے کی کوشش کی آخرے کار اس کا جواب پاہ لیا جس کا اظہار اس نے ان الفاظ میں کیا اللہ تعالیٰ کو جان لینا ہی زندگی ہے ہمیں شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یقین ہی ہماری سب سے بڑی سچائی ہے میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پریشان اور بے سکون ہوتے ہیں اور ہر کہیں سکون کی تلاش میں پھرتے ہیں اور بالآخر ان کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے زندگی کے آٹھ حیات آفرین اصول نمبر ایک یہ تسلیم کریں کہ آپ بھرپور زندگی گزارنا چاہتے ہیں ہر کو یہ چاہتا ہے دو یہ جان لیں کہ آپ اپنی تکالیف اور دکھوں پر قابو پا سکتے ہیں تین خود سے باہر نکل کر سوچیں چار حال میں جینا سیکھیں پانچ اپنے روز مرہ کے کاموں میں جوش اور ولولہ پیدا کریں چھے کتابوں دوستوں موسیقی فن اور سفر میں جذبہ پیدا کریں سات دلچسپی آپ کی زندگی کی پہچان ہے آٹھ یہ جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی ہے موسیقی موسیقی